پاکستان کی جانب ایک اور قدم پاکستان کا دوسرا کمیونکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں بھیج دیا گیا چین کے شیچانگ سیٹلائٹ لانچ سنٹر سے زمین کے مدار میں روانہ کیا گیا ترجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ پانسٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے سیٹلائٹ کو زمین سے خلا تک پہنچنے میں تین سے چار روز لگ سکتے ہیں چین سپارکو زفر اقبال کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ سے نئی ڈیجیٹل سروسز ملک بھر میں فراہم ہوں گی حکومت سپورٹ جاری رکھے تو ہم مزید بڑی لانچنگ کریں گے ادھر وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارک بات کہا پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کر لیا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے سائنس دانوں پر فخر ہے ایسے اقدامات سے پاکستانی عوام جدت اور ٹیکنالوجی سے سمرات سے استفادہ کر سکیں گے خلائی سائنس کے میدان میں پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی چین کے اشتراک سے پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سسٹم ایم ایم ون خلائی سفر پر روانہ شیچنگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلائی تحقیق میں پاکستانی تاریخ کے یادگار لمحوں کو براہ راز دکھایا گیا ماہرین کے مطابق پانچ ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلاز سے لیس ہے جس کی مدد سے ملک کے طول آرز میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ممکن ہو سکے گا یہ بلکل مختلف ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفل سٹرانگ کمیونکیشن سیٹلائٹ ہے اور اس میں دو چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہے سٹلائٹ، ایم ایم ون، ای کامرس، ای گورننس اور دیگر مواشی سرگرمیوں میں بھی معاون وامددگار ثابت ہوگا سٹلائٹ کو زمین سے مدار تک پہنچنے میں تین سے چار روز کا وقت لگ سکتا ہے جو چھتیس ہزار کلومیٹر کی اوچائی پر مدار میں داخل ہوگا سٹلائٹ کی موڈل لائف 15 سال تک ہے جو سن 2011 میں پاکستان کے جانب سے بھیجے گئے پاک ون سیٹ کا جدید ورجن ہے کامرمن کامران خان کے ساتھ سونیا خان زادہ جینن کراچی